اوہ خریری و رحمان کبھر انتہائی بگتمیز آدھیں مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے بگتمیز کرتا ہے اوہ خریری و رحمان کبھر انتہائی بگتمیز آدھیں اندازہ رہا ہے میرے سب دوستوں نہیں ہوں کہ ایک ہی بہل ہو گئے بات کی چاند ہے الفاظ گترتے ہیں آسمان سے پاک کمار رائٹر ہے باک کمار انسان ہے خدا کی قسم اس میں کوئی شک لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انتہائی بگتمیز ہے پیرلل بھی آپ دیکھیں جہاں بھی بات ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی بگتمیز ہے کیوں کہا جاتا ہے بگتمیز ایک ہی فکر ڈاؤن ور چلا جاؤں گا اس ایک ہی منافق نہیں ہے جو دن میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں جو دماغ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں اسی لیے ایک ہی سٹنگ میں یہ پورا ایپیسوٹ لگ دیتے ہیں جو بڑا پر دات ہیں ابھی کسی نے ذکر کیا کہ یہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں یہ ایکٹر بنی نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی ذات سے نتلیں گے منافق اپنے آپ کو مائنس ہی نہیں کر رہی ہیں ایکٹر وہ ہے جو اپنے آپ کو مائنس کر رہے سیرف نگیشن اپنی ذات کی نفی کر رہے لیکن یہ شخص جو گھرا ہے جو سچا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا لہٰذا میں آپ نے بات قتم کرتا ہوں میری ان سے محبت اسی لیے ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے بدتمیز کہتا ہے خدا براہ ہے یہ حسنی کی بات نہیں یہ بدتمیزی وہ سنگر میل ہے جہاں سے میں نے سفر کا آواز کیا تھا مجھے سخت نفرت تھی اپنے ہاں کے بزرگوں سے جو ہر طرح کا جلم کرتے تھے آپ جاتے تھے ان کے بچے ان کی عزت کریں میں نہیں کر سکتا تھا اس فورسٹ عزت نے میرے معاشرے کو آج ہی محالہ کھڑا کیا ہے جہاں انصاف میرے ہاں کے عام روم کو مجھے سر نہیں اگر یہ ساری باتیں بدتمیزی کے اس کو بدتمیزی نہ کہا جاتا اور اس کو مان لے جاتا کہ اب آپ کو غلط کہا جا رہا ہے مان لیجئے تو خدا کی قسم آج نئی روایتوں نے جنم گیا ہوتا پھر سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو میں اپنے ہاتھ سامنے دیکھ رہا تھا ہمارے ہاں جوبز میں نوکنیوں میں افسر کے سامنے ہاتھ باننے کی روایت تھے خدا کی قسم ایسے کسی شخص کو میری طرف سے بھٹکا رہے ہیں جب آپ کسی شخص کے سامنے ہاتھ پانتے ہیں ہاتھ پاندھنا نماز میں قیام کی حالت کا مظہر ہے تو آپ خدا کی توہین کرائے ہوتا ہے اور ایسے ایسے لوگوں کی اولادیں بعد میں چل کر ہمارے ہاں کرکشن کا جو دیو ہے افریت ہے وہ ہمارے سروں پر لات دیتے ہیں یہ میں نہیں تھا مجھے سمجھ آگئی تھی کہ سب سے بڑا سواب ہے جھوٹوں کے سامنے بڑت مجھے کرنا تو میں نے وہ رج کے سواب کمائے بینک میں جب چھوٹا افسر تھا تو مجھے بڑت نہیں لف سکے جب بڑا افسر ہو گئے تو مجھے سخت افسر لیتے تو یہ ہمارے ہاں کی روایتیں ہیں میں نور صاحب بتا نہیں میں یہ بات بہت سارے معاملوں میں سنا چکا ہوں مجھے جہاں تخلیق کرنے میں میری قدرت میری قدرت میری معاونت کر رہی تھا وہاں میرے ہاں کا معاشرہ میری مدد کر رہا تھا میری مدد کر رہا تھا میری مدد کر رہا تھا